مسیح ایسو کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام شکر گزار ہیں خداون کے اور اس کے کلام کے جو زنگی بخشتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشن ایشیا جو ٹی وی چینل ہے اس کے لئے بھی ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی خدمت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی سندھ میں اس کی خدمت کا آغاز ہوا ہے تو ہم اس بات کے لئے خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں میری طرف سے میرے خاندان کی طرف سے ایڈونٹ سیزن اور کرسمس سیزن جو ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو خدا کرے یہ کرسمس جو ہے آپ سب کے لئے برکت کا سبب بنے اور یہ جو سیزن ہے میل ملاب کا محبت کا بھائی چارے کا اس کے وسیرے سے لوگ خاندان آپ سے برکت پاسکیں خداون کے مقدس پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے لکرسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت سے لکے بارویں آیت تک خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے خداون کے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو آئے ہم دعا کریں اسمانی باپ ہم یسو مسیح کے نام سے آپ کے فضل کے دخل کے سامنے آتے ہیں ہماری مدد کر کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخش دے آپ کی طرف سے الفاظ آئیں روح القدس موجود ہو اور آپ کے نام کو عزت اور جلال مل سکے یہ سمسی کے نام میں آمین ان دنوں میں جو کہ ایک رسمی سیزن چل رہا ہے ہر خاندان میں ہر علاقے میں اور ہر فیملی میں اور انڈویویول شخص شخصی طور پر بھی لوگ جو ہیں وہ ایک خوشی کا سماج جو ہیں ان کی زندگیوں میں بندہ ہوا ہے مختلف قسم کی تیاریاں چل رہی ہیں گھروں میں کلرز ہو رہے ہیں کپڑوں کی شاپنگ ہو رہی ہے یعنی ہم ایک ایونٹ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں کرسمیس کا آغاز میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کرسمیس لفظ ہے وہ دو الفاظ پر مشتمل ہے یعنی کرائسٹ اور ماس مسیح کی عید کرسمیس کا آغاز بارویں صدی میں ہوا اور اس کے بعد اس کو مکمل طور پر ایک مسیحی ایونٹ کا درجہ دے دیا گیا کہ ہم یسو مسیح کی پدائش کا دن منا سکیں بعد میں ڈاکٹر شہباز نے اس کو بڑے دن کے نام سے یعنی جو بڑا دن ہے اس کے نام سے بھی اس کو پکارا جانے لگا اور یہ آج تک پاکستان میں جو مسیحی عبادی ہے جو پنجابی کلیسیاں سے لے کے جو ٹرائبل کلیسیاں اور مختلف قسم کے لوگ اس کو بڑا دن وڑا دن اس طرح سے کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ جو بڑا دن ہے یہ خاص طور پر میل ملاب سے تشبیح دی گئی ہے یعنی وہ میل ملاب جو خدا کا اور انسان کا ٹوٹ چکا تھا باغیدن میں وہ یسو مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ میلاب کی شکل میں ہوا اور اس لیے اس کو بڑا دن یعنی کرسمس مسیح کی عید کے طور پر پیش کیا گیا کیونکہ شافی یسو مسیح اس دنیا کو بحال کرنے کے لیے آیا اس رشتے کو اس میل ملاب کو بحال کرنے کے لیے آیا جو باغیدن میں ٹوٹ چکا تھا کلام مقدس میں ہم نے غور کیا تو وہاں پہ فرشتے آتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اسرائیل کے لوگ چونکہ اس وقت ان کے اوپر رومی لوگ جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے تو بہت سارے نبیوں کے وسیلہ سے پیشنگوئیاں ہوئی تھی کہ تمہارے لیے ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو تمہیں ان سے کفارہ یعنی خلاصی دلائے گا اور تم ازاد کیے جاؤ گے تو اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ زمینی بادشاہ کے انتظار میں تھے جبکہ خدا کا وعدہ جو تھا وہ عبدی نجات یعنی عبدی خلاصی کا تھا جس کا انتظار صدیوں سے بہت سارے لوگ کر رہے تھے جب یہ سمسی کی پدائش ہوئی تو اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا مجوسی سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتوں کی فوج جو ہے وہ اسمان پر سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ دنیا کا بادشاہ اسمانوں کا بادشاہ رب الفواج خدا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کے وسیلہ سے جو گناہوں کی دیوار تھی وہ جو باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اس نے بحال ہونا تھا کیونکہ ہم اس کو میل ملاب کا وقت کہتے ہیں سیزن کہتے ہیں خوشی کا یہ وقت ہے ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلوں میں نظر دھڑانی ہے ہمیں دیکھنا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک غلامی میں ہیں جنہیں ابھی تک بادشاہ کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ اس کی آمد ہو چکی ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ جو نجات کا منصوبہ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو بھی اس سیلیبریشن میں شامل کریں ان کو لے کے آئیں ان کو بتائیں کرسمس جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ میل ملاب اور خوشی کا نام ہے اسمان پر خوشی اور زمین پر خوشی صلح محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا نام ہے ہم خاندانی طور پر کلیسیہی طور پر بہت سارے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے کرسمس جو ہے وہ یونٹی کا نام ہے وہ ڈس یونٹی کا نام نہیں ہے وہ یونٹی وہ میل ملاب جو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اجتماعی طور پر سب کلیسیہ کے ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے گلی محلے میں دیکھیں خدا آپ سے اور مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ خوشخبری وہ نجات وہ برکت اور بخشش جو یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم سبوں کو ملی ہے اس میں ہم دوسرے لوگوں کو شراکتدار بنائیں ہو سکتا آپ کے محلے میں آپ کے ہمسائے میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی تسلی کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنا دل کھولنا چاہتے ہوں اٹھیں اور ان کو پکڑیں اور ان سے بات چیت کریں کیونکہ خدا آپ سے یہی توقع کرتا ہے جو بشارت جو خوشخبری آپ کو ملی ہے اس کی دوسروں کی بھی ضرورت ہے پدہش کی کتاب میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے خدا نے ابراہم سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے وسیلے سے قومی اور قبیلے برکت پائیں گے یعنی وہ نجات اگر ہم اسی برکت کو اپنی زندگی میں لیں تو یہ بنتا ہے کہ جو برکت جو نجات یسو مسیح کے وسیلہ سے مجھے ملی ہے آپ کو ملی ہے اس سے ابھی اس برکت نے دوسرے لوگ تک بھی جانا ہے اپنی برکت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اپنی خوشی کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی شکر گزاریاں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کی حوصلہ فضائی ان کے لئے نجات کا سبب بن سکتی ہے خدا آپ سے یہ توکہ کرتا ہے کہ آپ اس کے لوگ ہیں اور آپ کے وسیلہ سے وہ برکت جو ہے وہ دوسرے قوموں اور قبیلوں میں پہنچے امتوں میں پہنچے کیونکہ جب یسو مسیح کی پداش ہوئی ہے تو اس وقت وہ جو خوشخبری تھی وہ جو اس کا بتایا جانا تھا وہ چند لوگوں کے لئے نہیں تھا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق سے مجوسی جو ہیں وہ یہ سمسی کو سعیدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں چرواہے جو رد کی ہوئے تھے ان کو جا کے بتایا جاتا اور وہ جا کر یہ سمسی کو سعیدہ کرتے ہیں جہاں جہاں خوشخبری کا پیغام جائے گا جہاں جہاں برکت ٹرانسفر ہوگی وہاں وہاں پر نجات کا کام ہوتا چلا جائے گا میرے عزیزو یسو مسیح کسی ایک قوم کسی ایک گھرانے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ پوری دنیا کے لئے آیا ہے یسو مسیح کی نجات کا کام یعنی سلیپ پر اپنی جان دینے کا جو منصوبہ تھا وہ کسی ایک قوم ایک قبیل یا ایک گھرانے کے لئے نہیں تھا وہ بینرل قوامی طور پر تھا یسو مسیح جو ہے وہ بینرل قوامی طور پر سب کے لئے اس نے اپنی جان دے کر بینرل قوامی طور پر نجات کا اعلان کیا اور خدا بھی جو ہے وہ گلوبلی خدا ہے اور وہ ہم سے توقع کردہ ہے کہ ہم گلوبل اس کے جو پیروکار ہیں وہ گلوبل بنیں قوموں کے لئے شفایت کریں اس کرسمس میں اپنے محلے اپنے شہر اپنے ملک اور اپنے صوبے کے لئے بھرکت کا سبب بنیں کرسمس ایک مسیح کی عید خوشی کا دن مایوس لوگوں کی طرف جائیں اور ان کو اپنے پاس لے کے آئیں تاکہ وہ جو خوشخبری وہ جو برکت آپ تک پہنچی ہے وہ دوسرے لوگ حاصل کر سکیں میں کچھ دن پہلے جب متی کی انجیل میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا وہاں پہ لکھا بہت بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں یعنی کہ یہ چھوٹی خوشخبری نہیں ہے یسو مسیح کی طرح کوئی آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا اور جو یسو مسیح نے کام کیا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ جب خدا نے آدم اور ہوا کو باغے دن سے نکالا وہ باہر کر دیے گئے تو انہوں نے اس کا افضانہ دینے کے لیے اپنے گناہ کے لیے مختلف قسم کی قربانیاں جڑھانا شروع کر دیں اور یہ سلسلہ لگا تار جاری رہا اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ جو کہن تھے وہ لوگوں کے لیے جو قربانیاں تھی وہ مقصوص کرتے تھے کہ جس طرز کا آپ گناہ کروگے اس طرز کی قربانی دے جو آپ کو دینی ہوگی جو کہ گناہ انسان سے ہوا تھا اس لیے کفارہ بھی انسان کو دینا تھا تو خدا من نے اپنے بیٹے یسو مسیح کا انتخاب کیا اور وہ اس دنیا میں آئے انسان کی شکل اختیار کی تاکہ وہ کفارہ انسان کی جگہ پہ انسان بن کر کفارہ دے سکے اور یسو مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس کو بجا لائیا اگر یسو مسیح پیدا نہ ہوتے اور وہ مسلوم نہ ہوتے اور وہ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کرسمس منانا بیکار ہوتا بلکہ کرسمس ہوتا ہی نہ یسو مسیح کا اس دنیا میں آنا اور ہمیں نجات دینا مین کرسمس کی وجہ ہے اور یہ وجہ ہم تک پہنچی ہے میرے پاس کرسمس منانے کا جو سب سے بڑا بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں بچایا گیا ہوں میں نے نجات حاصل کی ہے آپ کے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لئے کرسمس چر جانا ساف ستھرے کپڑے پہننا that's not enough آپ اٹھیں ان کو نجات کا پیغام دیں ان کو بتائیں کہ یسو مسیح نے آپ کے اور میرے گناہوں کے لئے اپنی جان قربان کی تاکہ وہ نجات کا منصوبہ پورا کر سکیں قربانیاں چلی آ رہی تھیں یسو مسیح قربان ہوئے انسان کی جگہ پہ انسان کا کفارہ ہوا تو اس دن بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب یسو مسیح نے تیسرے پہر اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیجے تک دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ جو رکاوٹ تھی باپ کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وہ پردہ پھٹ جانے کی وجہ سے دوبارہ بحال ہو گیا اور میل ملاب ہوا یہ ایک کرسمس کی مین وجہ ہے آپ اپنے بھائیوں سے اپنے خاندان کے لوگوں سے میل ملاب کر چکے ہیں اگر نہیں کیا تو آپ کریں یسو مسیح نے سلیپ پر سب کو معاف کیا ہمیں معاف کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب رکھنا ہے ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے اور ان دوستوں کے لیے ان رشتے داروں کے لیے ان محلے داروں کے لیے جن تک ابھی تک خوش خبری کا پیغام نہیں پہنچا آپ کو اور مجھے لے کر جانا ہے تاکہ وہ بھی حقیقی کرسمس جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکیں کرسمس جو ہے وہ خوشی کا وقت ہے نجات کا وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میل ملاب اور محبت کا وقت ہے ہمیں نجات اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہمیں محبت اپنے تک محدود نہیں رکھنی ہمیں میل ملاب اور برطاؤ جو ہے وہ اپنے تک اپنے خاندان کے لوگ تک نہیں رکھنا بلکہ اٹھنا ہے اور اپنے علاقے میں جانا ہے بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ آئیں اور ان کو کلام سنائیں اور وہ حقیقی کرسمس میں شامل ہو سکیں اور یہ اب آپ کا اور میرا کام ہے تاکہ میں اور آپ ہم سب مل کر بہت سارے علاقوں میں جہاں تک کبھی تک خوشخبری کا کلام نہیں سنایا گیا جن کو نہیں پتا چلا کہ کرسمس کیا ہے یہ سمسی کے آنے کا مطلب کیا ہے وہ جان سکیں اور حقیقی کرسمس میں شامل ہو سکیں